بسم اللہ الرحمن الرحیم حضب اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توقلتو وہو رب العرشل کریم ہم اپنی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے اور آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے عورت اور پردہ جیسے کہ ہم آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ہمارے اسلام میں ہمارے مذہب میں پردے کی کیا اہمیت دی گئی ہے یہ صرف عورتوں کے لئے ہی نہیں ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گی یہ مردوں کے لئے بھی پہلے مردوں کے لئے حکم آیا اس کے بعد عورتوں کے لئے آیا قرآن پاک کی آیت سورہ نور میں مردوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مومن مردو اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرو تو اس کے بعد آج جو ہے پھر عورت کے پردے کے لئے حکم آیا تو آج جو ہے جس طرح سے جو ہماری روٹین ہے یا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے یا جس طرح سے کہ ہم طرز رہائش ہے ہمارا طرز زندگی ہے اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پردے کا برائے نام ہی رہ گیا ہے نام بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو میرا کہنی کا مقصد اور اس پرگرام کا جو مین ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارا رب ایک ہجابی عورت کو ہمارے معاشرے میں ہمارے اسلام میں ایک بہت عزت کی اہمیت دی گئی ہے جیسے کہ ہجاب لینا عورتوں نے اتنا مشکل سمجھ لیا ہے اور اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے اور ان کے ذہنوں میں آج کل کی عورت کے ذہن میں بچیوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ جی اگر ہم ہجاب لیتے ہیں یا ہم برکہ پہنتے ہیں یا ہم ابایا ویئر کرتے ہیں تو ہم بیک ورڈ لگیں گے ہم اونچی محفلوں میں ہم اسٹیٹس کے لوگوں میں ہم باہر کے جو ہائی فائی پارٹیز ہیں اور جو ہائی فائی جگہیں ہیں ہم وہاں جا نہیں سکیں گے ہم وہاں بیٹھ نہیں سکیں گے لوگ ہمارے بارے میں غلط کمنٹس پاس کریں گے لوگ ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھیں گے اور یہ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ میں خود ان نظروں کا سامنا کرتی ہوں کئی بار پاکستان میں جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بے ہیائی کو جو ہے بولڈ کا نام دے دیا گیا ہے جو عورت جتنی بے ہائیائی دکھا رہی ہے یا وہ اس نے سلیولیس کپڑے پینے ہوئے ہیں یا اس نے کوئی ویسٹن سٹائل کا ڈریس پینے ہوئے ہیں بیک لیس شیٹ پینے ہوئی ہے تو اس کو اتنی زیادہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کی منٹیلیٹی ہو گئی ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس عورت کو اتنی زیادہ اہمیت دیں گے اس کو اتنی زیادہ رسپیکٹ دیں گے بھائی یہ بہت مورڈرن ہے بہت انچے گھر سے ہے اور اگر ایک عورت جو ہے وہ پردہ کیے ہوئے ہیں ہجاب کیے ہوئے ہیں تو اسے کہیں گے کہ نہیں یہ میں خود ان چیزوں کا سامنا کرتی لیکن میں اسے اگنور کر دیتی ہوں کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پردہ کیا ہوا ہے میں نے بندوں کے کمنٹس لینے کے لیے یا بندوں کے تاثرات کے لیے نہیں کیا ہوا اور یہی طرز زندگی یہی چیزیں یہی تھنکنگ آپ لوگ بھی اپنائیں اور بہت فخر کے ساتھ آپ لوگ ہجاب کو اہمیت دیں اپنی لائف میں بہت اچھے تحریک سے آپ یقین کریں کہ جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا تو یہ دنیا کیا چیز ہے آپ کی تین جگہ یہ دنیا قبر اور آخرت تینوں روشن ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگ میرے حکمات مانو اس دنیاوں کو میں تمہارے قدموں میں لاکٹ اس دنیا کے دنیا کوئی نہیں اس دنیا کے ساری عیش اور آرام انعامات اور کرامات کی بارشن مالی قدموں میں ڈھیر کر دوں گا اور آج کل کے دور میں جو ہے اتنی یہ چیز پھیل چکی ہے کہ جی سر نہیں ڈھکنا بغیر سر ڈھکے گھر سے باہر نکلنا ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو کہ میں اپنے پاکستان میں دیکھتی ہوں روڈ پہ نکلتا ہے انسان کسی کام کے لیے یا کہیں جانے کے لیے تو آپ دیکھیں گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور بائیک والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے وہ پیچھے بیٹھی بھی ہے اب جو بائیک چلا رہا ہے اسے نہیں پتا کہ بیک پہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو اس بائیک کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں گاڑیوں میں ہیں یا وہ اپنے اس میں بائیک پر ہیں اور لوگ ہیں پیدل چلنے والے حضرات ہیں وہ اس عورت کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہ اس عورت کو بھی نہیں پتا یہ انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں جو کہ ہمیں درست کرنی ہے اپنی ان غلطیاں کو یہ غلطیاں کیا یہ تو گناہ ہے اور اتنا بھرا لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں پیچھے ٹریفک جام ہے لوگ رکے میں جیسا کہ پاکستان میں اکثر کبھی دس منٹ ٹریفک جام ہے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ اور جو پیچھے لوگ کھڑے میں ہیں سٹل وہ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں اب ان مردوں کی نظروں میں جو ہے وہ جو کچھ اس عورت کے لیے تاثرات آ رہے ہیں یا کوئی گناہ آ رہا ہے یا شیطان انہیں اکسا رہا ہے اس کا گناہ سارا اس عورت کو جا رہا ہے جو کہ بنا پردے کے اس بائک پر بیٹھی ہوئی ہے تو میں ان حضرات سے بھی ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گی اور ان خواتین سے بھی کہوں گی کہ پلیس پلیس یہ تو نہیں ہے کہ بائک والے عورتیں پردہ کریں اور جو گاڑیوں میں بیٹھی ہیں وہ بے پردہ رہے ہیں لیکن ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا ہمارے موشنرے میں جو ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح سے چل رہے ہیں کیونکہ بالکل غلط ہے آپ جو بھی اپنے ڈریس ویئر کیا ہے آپ اس کے اوپر سے ایک گاؤن لے لیں ایک لوز سا گاؤن جو کہ آپ کی باڈی کے پارٹس کو شو نہ کر سکے ایک عورت کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں اور آپ کے جسم کے خد و خال کو دکھائی نظر نائم وہ اور وہ آپ بہت ایزی فیل کرتے ہیں اس میں آپ یقین کریں اتنا اچھا لگتا ہے جس کے کوئی حد دیں میں باہر کے ملکوں میں بھی جاتی ہوں اور میری تو لائف کا ہاف پارٹ میرا دوبئی میں گزرا ہے تو میں نے وہاں پردے کی بڑی اہمیت دیکھی ہے لوگ بہت عزت سے عورت کو دیکھتے ہیں ان عورتوں کو جنہوں نے پردہ کیا ہوا ہے جنہوں نے اسکاف لیا ہوا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے جس کے کوئی حد دیں باہر کے ملکوں میں جیسے کہ ویسٹرن کنٹیرز ہیں وہاں بھی پردے کا بہت رجحان ہے وہاں بھی میں دیکھتی ہوں دل اتنا خوش ہوتا ہے ان عورتوں کو دیکھ کر ان بچیوں کو دیکھ کر جنہوں نے اپنے جسم کو کور کیا ہوا ہے جنہوں نے اپنے ہیٹ کو کور کیا ہوا ہے اور بہت اچھا دیکھنے والوں پر بھی بہت اچھا تاثر پڑتا ہے نہ جانے کیوں ہمارے ملک میں اس چیز کو اتنے غلط میں لیا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں بچیاں گھر سے نکلے ایک وقت وہ کالیج کی ہیں وہ سکول کی ہیں وہ یونیورسٹی کی ہیں وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتی ہیں آپ نے جو میں نے ابھی کہا جو بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر ایک بلیک کلر کا فل سلیف جس میں صرف آپ کے ہاتھ نظر آئے گا اور ایک سکارف لے لیں اور ایک وہ گاؤن پہن لیں آپ یقین کریں آپ بہت پیاری لگیں گی بہت اچھی لگیں گی لوگ آپ کو جو غلط نظر سے دیکھتے ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں جو ان کی منٹیلیٹی ہے کہ جی اس نے ہجاب کیا وہ ہے تو یہ کوئی سٹینڈر کی عورت نہیں ہوگی سوچنے دیں انہیں جو سوچ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں انہیں کہنے دیں آپ نے اپنا جو اپنا لباس ہے جو اپنی باڈی کو کور کرنا ہے آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا میں پھر کہوں گی کہ آپ نے اپنے رب کو رازی کرنا ہے انسانوں کو رازی نہیں کرنا پردے کو جتنا ہو سکتا ہے آپ پھیلائیں جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنے گھر محرم سے تو پردہ واجب ہے واجب ہے ہمارے قرآن میں عورتوں کے لئے جب مومن کہا گیا جب مومن عورتیں مومنات گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک ایک چادر ایک اوڑ ہی نہیں لفظ اوڑ ہی نہیں کا لفظ آیا ہے وڈ آیا ہے اوڑ ہی نہیں ڈال لیا کریں تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ اس سے ڈھپ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم گھر کے اندر اگر ہمیں سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اسلام کو فالو کرنا چاہئے ہمیں اپنے ہمارا رب کے کیا حکامات ہیں ہمیں انہیں ماننا چاہئے اور پھر جہنمی عورتوں کی یہ واضح نشانی ہوگی کہ وہ بے پردہ ہوں گی ان کو جہنم میں اس لئے ڈالا جا رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ زندگی میں ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر تو بہت سے حوثناک نظری جو ہیں وہ اس کے جسم پر اس کے چہرے پر اس کے جسم پر پڑتی ہیں تو وہ اس کے سارے گناہ اس عورت کو ہی ملیں گے اور دیکھیں آپ نے جتنی مقدس چیزیں ہیں ہمارے اسلام جیسے کہ ہمارا قرآن پاک ہے جیسے کہ خانہ کعبہ ہے یہ ہماری بہت زیادہ مقدس چیزیں ہیں ہمیشہ غلاف میں وہ چیز نظر آئے گی کہ جو مقدس ہوگی اسی طرح سے جو ہے آپ کسی لائبریری میں جائیں ہمارے گھر میں کتب رکھی ہوئے ہیں بکس رکھی ہوئے ہیں ساری بکس پہ تو ہم غلاف نہیں چڑھا تھے ہم صرف اپنی مقدس کتاب چاہیے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جیسے کہ کوئی فروٹ ہے لائک بنانا اگر آپ اس بنانا کو چھلکے کے ساتھ مطلب دیکھتے ہیں کور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ نوٹ کیجئے گا کوئی مکھیاں نہیں آئیں گی کوئی مچھر نہیں آئیں گے کوئی گندگی نہیں لگے گی اور اس کے بعد اس کو without اس کے کور کے جب آپ دیکھیں تو اس کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں گی گندگی بھی لگ رہی ہوگی مچھر بھی ہوں گے حشرات حشرات الارض بھی چپک رہی ہوں گے بلکل سیم یہی مثال ایک عورت کی ہے اسلامی عورت کے جب آپ اپنے آپ کو کور کر کے نکلتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلی چیز اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برستی ہیں آپ اللہ کے حفظ و مان میں نکلتے ہیں اور حفظ و مان میں واپس آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ نہائی عزت کے ساتھ آپ کے اندر confidence ہونا چاہیے آپ کے اندر ایک proudness ہونی چاہیے کہ میں ہجاب میں ہوں اور آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میرے جیسا کوئی لگ نہیں سکتا بس اس چیز کو آپ یہ ماں سوچیں وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا وہ یہ کہہ رہے تھے وہ وہ کہہ رہے تھے میری فلانی دوست مجھے یوں کرے تھی میری فلانی دوستیں مجھے نگلیٹ کرے تھی یہ نہ سوچیں آپ کب تک کرے گا کوئی آپ کو لیڈ ڈاؤن کب تک کرے گا کوئی آپ کو ڈی گریٹ کرے گا آپ نے اپنی طرز زندگی کو چینج کرنا ہے اسلامی محول کے مطابق آپ نے اس کو اپنانا ہے ہمارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہاں جو ہیں ان کا فرمان تھا کہ مجھے میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالا جائے اس لئے کہ اس پہ کسی غیر مرد کی دن کی روشنی میں نظر نہ پڑے ہمیں امہ آئیشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی بی بی زینب ہمیں وہ بننا ہیں ہمیں ان کی جس طرح سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا جس طرح سے کہ انہوں نے اسلام کو اتنی اس سے فالو کیا کہ آج وہ ایک بہت اونچی مقام پر رہیں اس مقام پر رہیں جس طرح ہمیں جستجو ہونی چاہیے ہمیں تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مقام کو چھو سکیں تو اب یہ جو پروگرام ہے میرا اس میں کیونکہ بحث بہت لمبی ہے اور سمجھانا مجھے بہت کچھ ہے تو اس لیے میں اس پروگرام کو تو بھی کنٹینیو کروں گی نیکس پروگرام میں یہی سے ہم اپنے اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے تل دن اللہ حافظ